بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سبق ہے پہلے سبق کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر زبانوں کے مطلق عربی کی تاریخ اور کچھ طالب علموں کے آپس کی باتچیت اس پر بات کی تھی آج ہم اگلے ٹاپک پر آتے ہیں یہ جو ہم ہوائی سفر کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق ائرپورٹ سے ہوتا ہے تو ایک آدمی ائرپورٹ جاتا ہے وہ پاسپورٹ وصول کرتا ہے پھر وہ لانج میں جاتا ہے اس کی جو وہاں عملے سے جو باتچیت ہوتی ہے اگر عربی زبان میں ہم تعارف کریں ائرپورٹ پر جائیں تو کیسی باتچیت ہوگی ہماری یہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں آپ کی سکرین کی اوپر سامنے عربی عبارت بھی آ رہی ہوگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا آپ ذرا ترجمے پر غور کیجئے گا پھر اس میں سے الفاظ معنی کا بھی آپ نے چناؤ کرنا ہے درہ توجہ کے ساتھ سنیے گا الحواری فی المطار ائرپورٹ کے مطلق ہے یہ کراچی ائرپورٹ ہے یہ پاکستانی ائرپورٹ ہے حسن حسن لانچ میں داخل ہوتا ہے حسن امامہ مکتب الجوازات حسن پاسپورٹ آفس کے سامنے ہے موظف الجوازات حاتب طاقت الوصول من فضلک پاسپورٹ آفس ملازم برائے مہربانی عربل کار دیجئے حسن حاضحیہ یہ لیجئے یا یہ ہے موظف الجوازات ملازم جو ہے وہ بات کرتا ہے کہتا ہے جی برائے مہربانی پاسپورٹ کے مطلقی بات ہوئی موظف الجوازات جوازات جوازات وصفری من فضلک برائے مہربانی پاسپورٹ پیش کریں حسن آگے جواب دیتا ہے حادہ ہوا یہ لیجئے یا یہ ہے موظف الجوازات جو ملازم ہے وہ سوال کرتا ہے ما سبب الزیارہ یہاں آنے کا سبب کیا ہے حسن آگے جواب دیتا ہے موظف الجوازات موظف الجوازات جو ملازم ہے وہ پوچھتا ہے ملعنوانا فی الباکستان پاکستان میں آپ کا اڈریس کیا ہے حسن کہتا ہے قسم اللوغات العربیہ جامعہ ذکریہ ملتان حسن اڈریس بتاتا ہے باہدین ذکریہ اجنویسٹی شوب عربی ملتان موظف الجوازات حادہ ہوا الجواز ملازم کہتا ہے یہ لو تمہارا پاسپورٹ حسن شکرا موظف الجوازات مالسلام جو ملازم ہے وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یہ ان کے آپس میں بات چیت تھی اس میں جو معروف الفاظ آئے میں ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ کی سکرین پر سامنے یہ الفاظ آ بھی رہی ہوں گے آپ ان کے ذرا معانی لکھئے گا مطار کراتشی طائرت سالت الوسول الجوازات موظف من فضلک بطاقت جواز السفر سبب الزیارہ الدراسہ قسم اللغ العربی العنوان شکرا عزیز طلبہ آگے ایک اور سوال آ رہا ہے یہ اس فکرے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے آگے تین جواب ہیں تو تین جوابوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے اب اس فکرے میں سے آپ نے اس جواب کا انتخاب کرنا ہے سبق آپ پڑھ چکے ہیں میں فکرہ پڑھتا ہوں اور تین جواب بھی پڑھتا ہوں آپ اس میں سے ایک کا انتخاب کریں گے قسم اللغوات العربیہ فی قراتشی مولتان مصر سبب الزیارہ زیارت القص زیارت القراتشی الدراسہ نمبر تھرڈ حسن کھالی جگہ مہدس طالب مدرس نمبر فور حسن فی سالت المطار سالہ سالت الوسود اب اس میں سے آپ نے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے اگر سوالات آ رہے ہیں کچھ آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں ما سبب الزیارہ عربی میں آپ جواب دیں گے پیچھے سبق میں اس سوا کا جواب موجود ہے این قسم اللغوات العربیہ نمبر تھرڈ سوال ہے ما انوان حسن نمبر فور سوال ہے حل ما حسن جوار السفر پیارے طالب علمو یہ تو سوال تھا اس سفر کے مطلق اور اگلا ہمارا سبق ہے ایک مریض جاتا ہے طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اور مریض کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے ڈاکٹر کیسے بات کرتا ہے اور مریض آگے سے کیسے جواب دیتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ بالفرص کسی خلیج کے ممالک میں سے کسی ملک کا سفر اختیار کرتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تکلیف اور بیماری کا تو ہمیں تھوڑا بہت تعارف ہونا چاہیے جی طبیب اور مریض کے مابین جو بات چیت ہے اس کی بات کرتے ہیں الطبیب مازہ اندک ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے حسن جو مریض ہے وہ کہتا ہے اندی علم فی بطنی ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے الطبیب کہتا ہے حل اندک صدا کیا آپ کا سر چکرا رہا ہے آگے حسن کہتا ہے لا نہیں پھر طبیب سوال کرتا ہے حل اندک کیون کیا آپ کو کیا آتی ہے یہ یعنی الٹی آتی ہے حسن کہتا ہے لا نہیں الطبیب حل اندک اس حال کیا آپ کو موشن آتی ہیں حسن کہتا ہے نعم قلیلن جی ہاں تھوڑے تھوڑے آتی ہیں طبیب کہتا ہے زال مکیاس الحرارہ فی فامک اپنے مو میں تھرمہ مٹ رکھیں آگے ڈاکٹر کہتا ہے طبیب اکشف صدرک من فضلک پلیل اپنا سینہ کھولیں صدر کہتا ہے سینے کو طبیب ڈاکٹر کہتا ہے صدرک سلیم والحمدللہ الحمدللہ آپ کا سینہ ٹھیک ہے حسن مادا اندی سا پھر مجھے تکلیف کیا ہے طبیب ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے آگے سے آپ کو خلقہ بخار اور نسکہ یہ ہے سیرپ گولیاں اور ٹی کے حسن کہتا ہے شکرن طبیب کہتا ہے ارجی بعد اسبو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ تشریف لائیے گا اب اس سبق کے اندر جو معروف معنی الفاظ معنی آئے ہیں میں الفاظ بولتا ہوں آپ کے سکرین کے اوپر سامنے یہ الفاظ آ رہے ہیں سبق آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بھی الفاظ آ چکے ہیں آپ ان میں سن کے معنی تلاش کیجئے گا جو اس میں محاور استعمال ہوئے ہیں زیادہ علم بطنی اندکا اطبیب اندی صدا کی زا کلیت اسحال مکیاس الحرارہ فمک اکشف صدرک سلیم خمع خفیفہ وصفت العلاج شراب اکراس حقن ارجی اصبو عزیز طلبہ یہ الفاظ تھے آپ نے ان الفاظ کے معنی کا انتخاب کرنا ہے اسی سبق کے اندر سے آگے پھر اسی کے مطلق سوال ایک اور ہے یہ تین الفاظ ہیں ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہوگا تینوں سکرین کے اوپر آ رہے ہوں گے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے شاہر الحسن بصدا بیلن یا بکی اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے نمبر ٹو یاداو حسن مکیاس الحرارہ علی صدری ہی فی فمی ہی علی بطن ہی نمبر ٹھرڑ اند حسن خومی خفیفہ قیان خفیف صدا خفیف نمبر ٹو وصفت العلاج شرابا و اقراس شرابا و وقی شرابا و اقراس و حقا قال طبیب الحمدللہ الان صدر حسن سلیم حسن اندہو قیو خفیف حسن اندہو اسحال قلیل نمبر ٹو قال طبیب لحسن رجیب بادا سبو الان حسن اندہو من حسن صدر ہی سلیم حسن اندہو اسحال اس میں سے یہ تین تین الفاظ میں سے ایک ایک جواب ٹھیک ہے آپ ان پر گور کیجئے گا اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو رابطہ کا لیجئے گا ایک سوال اس میں اور بھی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے یعنی محاورے بنانے آپ نے فکرات بنانے اس کے الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے الفاظ کے محاورہ بنانا ہے داخلہ داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہوا تو کون سا فکر استعمال ہوگا ایک بار میں پڑ دیتا ہوں یہ فکریں چونکہ پہلی بار اس کے آگے کوئی اشارہ نہیں ہے تو ہم اس کا محاورہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے داخلہ خالدن فی البیت خالد اپنے گھر میں داخل ہوا آیہ تیجی نمبر ٹو زہابہ یعنی گیا محمودن الیس سوک زہابہ زہابہ محمود الیس سوک محمود بزار کی طرف گیا آگے آتا جی شکرہ شکر ادا کرنا شکرہ خالد شکرہ خالد اللہ آخذہ آخذہ منہ لیا آخذہ دعا خارجہ خارجہ منہ ہوتا ہے نکلنا خارجہ آمیر من البیت فتحہ منہ کھولا فتحہ حامد الکتاب قرآہ منہ پڑا قرآہ محمود القرآن الطبیب یعنی ڈاکٹر قرآہ قد زہابہ الطبیب یہ فکرات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیئے ایک سبق ہمارا اور ہے کچھ الفاظ معنی ہیں یہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں گے پھر ایک بار میں اس کی سٹڈی کر دیتا ہوں الفاظ معنی کے ساتھ یہ اگلا سبق ہمارا ہے آپ کی کتاب کے اوپر تینتی سے نمبر صفحہ ہے قرآہ ساتن قرآہ ساتن قرآہ ساتن میں ہوتا ہے کاپی کالمون کالم مکادن بینچ سیٹ حقیقتن بستہ کرسی مبراتن پینسل تراش کتابن کتاب مستراتن پیمانہ مکتابن ڈیسک تبشورتن چاک مصحاتن جھاڑن بطاقتن چاٹ مَا حَذِهِ یہ کیا ہے حَذَكِتْعَبٌ یہ کتاب ہے مَا ذَلِك وہ کیا ہے یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے مَا تِلْقَا وہ کیا ہے یہ مونس comm � que لئے استعمال ہوتا ہے مَا حَذَهِ یہ کیا ہے یہ مونس بین استعمال ہوتا ہے حَذِهِ قُرْهِ �ُرْعَ execut implies یہ کاپی ہے ذالکہ کلمون یہ کتاب ہے تل کا سبورتن وہ تختہ سے آئے یہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں مذکر اور آگے ان کی الفاظ آ چکے ہیں کراستن و کتابن کاپی اور کتاب کلمون و مسترتن کلم اور پیمانہ مکادن و مکتبن بینچ اور ڈیسک حقیبت و تبشورہ بستہ اور چاک کرسی و مساحتن کرسی اور جھڑن برسٹر وغیرہ مبراتن و بطاقتن پینسل تراش اور چاٹ یہ وہ الفاظ تھے یہ الفاظ کے معنی بھی آگئے ہیں اور ان کو اچھی طرح پاڑ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا آگے کچھ سوالات اور اقسام کی آتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں واجی مذکر مونس اس سامنے آپ کے سکرین پر عبارت آ رہی ہے اتدریب و سالیس کے نام سے ہے اس میں مذکر اور مونس الگ الگ کرنے آپ نے ایک بار میں بتا دیتا ہوں اس میں جو مذکر ہیں اور جو مونس اس میں الفاظ ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ مونس شمار ہوتے ہیں مزید اسی لہجے پر کچھ الفاظ اگر اور آ جائیں تو اس کو آپ آسانی سے پہچان لیں گے اگلا مارا جو سبق ہے وہ گنتی کے مطلق ہے گنتی عربی میں آگو کم اس کم دس تک تو آنی چاہیے واحد اسناون سلاسہ عربہ خمسہ ستہ سبہ سمار تسہ عشرہ گنتی یاد کر لینا پھر آگے اس کی مزید تفصیل ہے وہ بھی مذکر اور مونس کے اندر ہے جیسا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا تعارف ہوتا رہے گا یہ گنتی جو آداد ہیں یہ سکرین میں آپ کے سامنے ہیں یہ کسی اور حساب سے بھی ہے اس میں ایک پھر دس پھر سو پھر ہزار پھر ایک لکھ پھر دس لکھ ایک کروڑ دس کروڑ یہ جیسے جیسے عداد آئیں گے اس کے حوالے سے گنتی آگے آتی ہے یہ تھوڑا بڑا تعارف ہونا چاہیے کہ عربی زبان کے اندر ایک کو کیا بولتے ہیں دس کو کس نام سے اور پھر آگے سو ہزار جتنے یہ عداد ہیں اس کے مطلق ہمارا تعارف ہونا چاہیے عربی زبان کے اندر ایک آت کہتے ہیں احدا بھی کہتے ہیں الواحد بھی کہتے ہیں دس کو کہتے ہیں عاشرہ سو کو کہتے ہیں ہزاروں کہتے ہیں الفن آگے عاشرہ تولفن میاتنالفن ملیون عاشرہ تعملیین یہ الفاظ آپ کو آنے چاہیے آگے ہمارا ایک اور ٹاپک ہے وہ علامہ اقبال کے مطلق ہے علامہ اقبال کا تعارف ہے ان کی شہری کے مطلق ان کی پدائش کے مطلق میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے الفاظ پر گوھر کیجئے گا امتحان میں اکثر مضمون آتا ہے یا اس میں سے کچھ سوال آیتا ہے عبارت آیتی ہے کہ اس کا ترجمہ کریں چار نمبر کا اور پانچ نمبر کا تو فسٹ آفار علامہ محمد اقبال تو یہ اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے امتحان کے اندر بھی ہوا شائر المشرق علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں کہ یہی ان کا ایک لقب تھا شائر مشرق اور اسی نام سے یہاں بھی ان کا نام آرہا ہے ہوا شائر المشرق فایل سوک اسلام و مفقر پاکستان و ولدو فی آگے نمبر کا مہینہ اور سن ہے اٹھارہ سو ستتر بی مدینہ تیس سیالکوت و اصر اجدائی من کشمیر و کان اولدو آراجلون تقیون و قدالک کانت و ولد علامہ اقبال کا تعارف کراتا ہے کہتا ہے شائر مشرق اسلامی فلسفی اور مفقر نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوت کے شہر میں پیدا ہوئے آپ کے والد آپ کے ابو اعیدات کا تعلق کشمیر سے تھا اور آپ کے والدین نیک اور متقی تھے آگے وہ کہتا ہے و قد بدال اقبال دراست لقرال قرآن الكریم والعلوم الدینی و اصلہ دراستہ حتی نال شہادت ماجستائی فی الفلفسواتی من الجامیت البنجا وہ کہتا ہے علامہ اقبال نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن پاک اور دینی علوم کے پڑھنے سے کیا اور آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا یہاں تاکہ آپ نے پنجاب یونیسٹی سے فلسفہ میں ایمے کی ڈگری حاصل کی وفی آمن انیسو پانچ صفر علامہ محمد اقبال الى قربا لدراست لدراست العلی فنال شہادت محامت العلی من انجلتر ثم حصل على شہادت دکتور من المانی فعاد الى بلاده واتخذ المحامت منده بالحور وداخر المجال سیاسیہ ودافہ ان الحقوق المسلمین والسیاسیت والاقتصادیت وانتخب افوواً فی مجلس پنجاب الاشری اعلامہ اقبال نے علا تعلیم کے لیے انیس سو پانچ میں یورپ کا سفر کیا پس آپ نے انگلنٹ سے وقالت کی ڈگری حاصل کی اور پھر آپ نے جرمنی سے پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ آئے اور نہور میں وقالت کو پیشہ بنا لیا پھر آپ سیاسی میدان میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی حقوق کا خیار آپ نے کیا اور آپ انجاب کی قانون سات اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تاریخیت آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکسان کا نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کے قیام کی تجویز دی اور یہ چیز آپ کے اس تاریخی خطبے میں مجود ہے جو خطبہ آپ نے الہاباد شہر میں دیا تھا علامہ اقبال اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو فوت ہو گیا یہ علامہ اقبال کے متعلق تھا ہم اس میں کچھ جو الفاظ معنی استعمال ہوئے ہیں معروف میں وہ بولتا ہوں آپ دیکھئے گا نالا الشہادت العلیہ شاعر المشرق رجل تقی المحام المجال السیاسی مفقر پاکستان حاز توفی اقتراء الدکتور الفکر الاسلامی حقوق دفع انتخیب ان کے آپ نے معانی تحریر کرنے ہیں پیچھے سبق میں ہم نے پڑے ہیں اگر فکرات میں استعمال آتا ہے علامہ اقبال کا جو ہم نے مضمون پڑا اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے کہتے ہیں جو ان کو اپنے الفاظ میں استعمال کریں سب سے پہلے آتا جی المحام میں پڑتا ہوں چونکہ آپ کے لئے نئی چیز ہے محام کہتے ہیں وقالت کو فکر میں استعمال کرتے ہیں اتخذ العلامہ محمد اقبال محنت المحام البلہور خطبت خطبہ علامہ محمد اقبال خطبت التاریخی بی الاباد المجال سیاسی یعنی سیاسی میدان داخل العلامہ محمد اقبال فی مجال سیاسی حقوق عربی کے اندر بھی حقوق کہتے ہیں اردو کے اندر بھی حقوق کہتے ہیں حاصل کیا قد حاضر العلامہ اقبال علا لقب شعر المشرق وحکیم الامہ نالا پہلے حاضر آیا تھا اب نالا نالا کا منہ ہوتا ہے حاصل کیا اس کا منہ بھی یہ ہوتا ہے نالا علامہ محمد اقبال شہادت دکتور من المانیہ انتخب انتخب العزو فی المجلس الپنجاب الشری رجلا تقی كان ابو علامہ محمد اقبال رجلا تقی یہ سوال تھا علامہ محمد اقبال کے مطلق آگے وہ سوال پوچھتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ سامنے سکرین پر بھی آ رہے ہیں آپ اس کا جواب اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے مطا ولدو علامہ محمد اقبال نمبر دو لماذا لقبو محمد اقبال بشاعر مشرق وحکیم الامة کیفا بدعل علامہ محمد اقبال دراستہ من عین نال علامہ محمد اقبال شہادت میں پھر ریپیر کرتا ہوں من عین نال علامہ محمد اقبال شہادت مجست عین عین اینا الکل عین الکل علامہ محمد اقبال خطبت التاریخ یہ اپنے جو ہم نے مضمون پڑا یہ آپ کی سکرین کے سامنے بھی آئے گا اس میں یہ الفاظ کے خکرات موجود ہیں ذرا گوھر کیجئے گا تو عزیز طلبہ یہ ہمارا آج عربی کا سبق تھا انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر پھر ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ آپ کا حمی نصر اسلام ورحمت اللہ وبرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں محمد رمضان صدیقی لیکچرار اسلامیات اور عرائب بی ایس فزکس آج آپ کا عربی کا دوسرا سبق ہے پہلے سبق کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر زبانوں کے مطلق عربی کی تاریخ اور کچھ طالب علموں کے آپس کی بات چیت اس پر بات کی تھی آج ہم اگلے ٹاپک پر آتے ہیں یہ جو ہم ہوائی سفر کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق ائر پورٹ سے ہوتا ہے تو ایک آدمی ائر پورٹ جاتا ہے وہ پاسپورٹ وصول کرتا ہے پھر وہ لانج میں جاتا ہے اس کی جو وہاں عملے جو بات چیت ہوتی ہے اگر عربی زبان میں ہم تعارف کریں ائر پورٹ پر جائیں تو کیسی بات چیت ہوگی ہماری یہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں آپ کی سکرین کی اوپر سامنے عربی عبارت بھی آ رہی ہوگی میں ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا آپ ترجمہ کے ساتھ سنیے گا ایرپورٹ کے مطار ائرپورٹ کے مطلق ہے یہ کراچی ائرپورٹ ہے یہ پاکستانی ائرپورٹ ہے حسن یدخلو سعالت الوصول حسن لانچ میں داخل ہوتا ہے حسن امام مکتب الجوازات حسن پاسپورٹ آفس کے سامنے ہے موزف الجوازات حات بتاکت الوصول من فضل پاسپورٹ آفس ملازم برائے مہربانی اریو کار دیجئے حسن حاز ہی یا یہ لگی یا یہ ہے موزف الجوازات موسیقی موسیقی موسیقی